صرف ایک کپ آٹا اور دو آلو کے ساتھ پندرہ خستہ سموسے بن کر تیار ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ سے بلکل اسٹریٹ اسلام علیکم میں ہوں کیرن اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کیرن کے کھانے بھی ہم آلو کا سموسہ گھر پر تیار کرتے ہیں تو اس کی جو پٹی کا ریزلٹ ہے ویسا خستہ اور سموسہ نہیں بنتا جیسے ہم بزار سے لے کر آتے ہیں تو اس کے لیے آپ مکمل ویڈیو دیکھئے انشاءاللہ نیکس ٹائم جب بھی آپ سموسے تیار کریں گے ایک دم پرفیکٹ بن کر تیار ہوں گے اللہ رحمان وحیم پہلے ہم سموسوں کے لیے پٹی کا آٹا تیار کرتے ہیں ایک کپ آٹے میں آدھا ٹی سپون سفیل زیرہ آدھا ٹی سپون ڈالیں گے نمک دو سے تین چمچ بھر کر اس میں ڈالیں گے گھی کے گھی کو آپ نے پہلے اچھی طرح سے میلٹ کر لینا ہے اب آٹے کو گھی کے ساتھ اچھی طرح سے پہلے مکس کر لیں گے اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے پانی کا استعمال کریں گے نرم سا ہم نے ڈو تیار کرنا ہے زیادہ سکت آٹا گون کر تیار نہیں کرنا سموسوں کی جو پٹیاں ہیں اس کا ریزلٹ بہت زبردست آئے گا آپ نے کوکنگ آئل کا استعمال نہیں کرنا اس میں گھی کا استعمال کیجئے گا گھی کے استعمال کی وجہ سے اس کی پٹی کا ریزلٹ بہت زبردست آتا ہے آپ دیکھیں کتنا نرم سا ہم یہاں پر آٹا گون کر تیار کر رہے ہیں اسی طرح سے نرم سا ڈو گھون کر آپ نے تیار کر لینا ہے اس کے بعد اس کے اوپر تھوڑا سا کوکنگ آئل لگا دیں گے اور اسے کور کر کے دس سے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیں گے نیکسٹ ہم یہاں پر مسالہ تیار کر لیتے ہیں ایک ٹیبل سپون کوکنگ آئل میں ایک ٹیبل سپون ڈالیں گے دھنیا ایک ٹیبل سپون ڈالیں گے سفیل زیرہ ایک ٹیبل سپون ڈالیں گے کٹی ہوئی لال مرچ آدھا ٹی سپون ڈالیں گے حلدی دو سے تین دھانے اس میں ڈالیں گے املی کے تاکہ اس میں تھوڑی کھٹاس آئے آدھا ٹی سپون نمک ڈال کر اسے جسٹ ہم ون منٹ کے لیے بھونیں گے برکل ہی سلو فلیم پر یہ مسالہ بہت ہی مزے دار اور کھٹا سا مسالہ تیار ہوتا ہے املی کی وجہ سے دیکھیں ایک منٹ بھوننے کے بعد یہ تیار ہو چکا ہے نیکسٹ یہاں پر ہم نے تین بوائل آلو لے لیے ہیں آلو کو ہم تھوڑا میش کریں گے لیکن جب بھی آپ سموسوں کے آلو کو میش کریں تو آپ نے بہت زیادہ میش نہیں کرنے اس میں جو ہم نے مسالہ بھونہ تھا وہ ڈال دیں گے اور اس میں ڈالیں گے ہم باریک کٹی ہوئی ہری مرچیں ساتھ میں ڈالیں گے تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور ڈالیں گے اس میں تھوڑا سا پودینہ اب اچھی طرح سے سارے مسالے کو آلو کے ساتھ ہم مکس کر لیں گے دیکھیں آلو مسالہ ہمارا سموسوں کے لیے بلکل تیار ہو چکا ہے بہت ہی زیادہ خوشبودار اب یہاں پر آٹے کو رکھے ہوئے تقریباً پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے اس طرح سے ایک ہی پیڑے کو لیں گے اور اس طرح سے ہم نے کٹنگ کر لینی ہے تاکہ سب سموسے کی جو پٹیاں ہیں وہ ایک جتنی تیار ہوں اس میں سے تقریباً پندرہ سموسے بن کر تیار ہو جائیں گے ویسے ہم نے اس میں سے اٹھارہ سموسے بنا کر تیار کیے تھے لیکن پندرہ اس کے پرفیکٹ سموسے بن کر تیار ہو جاتے ہیں یہاں پر ہم نے اس طرح سے کٹنگ کرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے سے پیڑے تیار کر لینے ہیں اب پیڑے تیار کرنے کے بعد ایک پیڑا لیں گے اس پر خوشکا لگائیں گے اور بیل کر ایک روٹی تیار کریں گے اسی طرح سے ہم نے ساری روٹیاں دیار کرنی ہے جتنے بھی ہم نے پیڑے دیار کیے ہیں ان سب کی ہم روٹیاں دیار کرلیں گے روٹی زیادہ بڑی آپ نے نہیں رکھنی چھوٹی روٹی رکھنی ہے اور تھوڑی پتلی رکھنی ہے اچھے یہاں پر سموسہ خستہ کیوں نہیں بنتا جب بھی آپ اس کے لیے روٹی کی پٹی بیلیں تو آپ نے پتلی بیلنی ہے موٹی نہیں بیلنی اس سے جب پتلی بیلیں گے تو بہت زیادہ خستہ سموسہ تیار ہوگا ماشاءاللہ سے دیکھیں ساری روٹیاں ہم نے بیل کر تیار کر لی ہیں اب یہ کٹھا کر لیا ہے انہیں اب ان کی کٹنگ کر لیتے ہیں اس طرح سے سینٹر سے ہم نے ٹو پیسز میں اس کو کٹ کر لیا ہے اب یہ دیکھیں ہمارے سموسے کی پٹیاں بن کر برکل تیار ہو چکی ہے اس اسٹیج پر آپ ذرا سا اسے چولے پر تبے پر سیکھ کر آپ سٹور بھی کر سکتے ہیں کپی ڈیز کے لیے سموسہ تیار کرنے کے لیے اب یہاں پر ہم نے آٹے کی لئی لے لی ہے اس طرح سے ہم سموسہ تیار کر لیں گے تھوڑے تھوڑے آٹے کی لئی اپلائے کریں گے اور بس جلدی سے سموسے تیار ہو جائیں گے یہاں پر ایک چمچ بھر کر ہم اس میں مسالے کا ڈالیں گے ایک چمچ سے زیادہ ہم نے مسالہ نہیں ڈالنا تاکہ اس میں کریک وغیرہ نہ آئے جب یہ فرائے ہو تو مسالہ اس کے باہر نہ نکلے تھوڑے سی آٹے کی لئی کا اپلائے کریں گے اور اس کی پیک کر لیں گے اسے اچھی طرح سے دیکھیں کتنا زیادہ آسان ہے گھر پر سموسہ تیار کرنا بس آپ اگر چاہتے ہیں کہ سموسہ بہت زیادہ خستہ اور بزار جیسا مزدہ دار بن کر تیار ہو تو آپ نے پٹی کو وطلہ رکھنا ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے مسالہ بھی اس کے اندر سے نظر آ رہا ہے تو اسی طرح سے ہم نے سارے سموسے جلدی جلدی سے تیار کر لینے ہیں یہاں پر ایک ایک چمچ بھر کر ہم ساری پٹیوں میں مسالہ رکھتے جا رہے ہیں اور ہمیں یہاں پر آج تیار کرنا تھا اپتاری میں بہت سارے سموسوں کو تو دیکھیں بہت جلدی جلدی سے یہاں پر سموسے تیار ہو رہے ہیں تو یہ بہت ہی آسان سی ریسپی ہے اس طرح سے آپ سموسے بنائیں گے انشاءاللہ ایک تم پرفیٹ سموسے بن کا تیار ہوں گے بس اسی طرح سے ہم نے دھیرو سموسے تیار کر لینے ہیں ماشاءاللہ سے اس بھی آپ نے لازمی فالو کرنی ہے فرائی کرنے سے پہلے دس منٹ کے لیے سموسوں کو فیلنگ کرنے کے بعد آپ نے رکھ دینا ہے ریسٹ پر اس کے بعد آپ یہاں پر ہم چنہ چاڑ مسالہ تیار کر رہے ہیں جس میں ہم نے چنوں کو بوائل کیا تھا ایک پیالی وہ پانی لیا ہے ٹو ٹیبلی سپون ہم نے کان فلور کو آدھا کپ پانی میں اچھے سے مکس کر لیا تھا وہ ڈال دیا ہے ایک پیالی اس میں چنہ ڈال دیا ہے سابود اور آدھی پیالی ہم نے اس میں ڈالا ہے ملکوری میش کیا ہوا چنہ چار سے پانچ چمچ اس میں ڈالے ہیں امڈی کا سوس اس کے بعد آدھا ٹی سپون ڈالا ہے ہم نے چاڑ مسالہ آدھا ٹی سپون ہلدی پاؤڈر آدھا ٹی سپون نمک آدھا ٹی سپون ریڈ کشمیری لال مش پاؤڈر ڈالیں گے اب اچھی طرح سے ہم اسے کوک کریں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا زیادہ یہ شائنی ہو گیا ہے پرفیکٹ بلکل سٹریٹ سٹائل یہ چنہ ہمارا بن کر تیار ہوتا ہے سموسوں کے لیے اور یہاں پر بہت ہی جلدی تھی تو ہمیں جلدی جلدی سے تار ٹائم کے لیے سموسے تیار کرنے تھے تو یہاں پر پہلے تیز گرم کوکنگ آئل میں ہم نے اس طرح سے سموسوں کو ڈال دینا ہے اس کے بعد فلیم کو بلکل ہی سلو کر دینا ہے آپ نے بلکل سلو فلیم پر سموسوں کو فرائے کرنا ہے ہائی فلیم پر سموسے فرائے کریں گے تو اگدم سے کلر آ جائے گا وہ خستہ نہیں بنیں گے تو یہاں پر دیکھیں سموسوں کی سائٹ کو چینج کرتے جا رہے ہیں ہم اس طرح سے اور اس کے اوپر کوکنگ آئل کو ڈالتے جائیں گے کڑائی ہماری چھوٹی تھی تو اس لیے اس میں سموسے جو ہے وہ پورے بھی نہیں آ رہے تھے ماشاءاللہ سے دونوں سائٹوں سے جیسے ہی کلر آتا جائے گا سموسے خستہ خود ہی ہوتے جائیں گے آپ نے میڈیا فلیم پر ہی سموسوں کو فرائے کرنا ہے اس طرح سے تیر کر یہ آئل کے اوپر آ گئے ہیں بلکل یعنی کہ سموسا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ خستہ بننے والا ہے تو یہاں پر دیکھیں خوبصورت کلر آ چکا ہے اس سے زیادہ کلر ہم اسے نہیں دیں گے کیونکہ آئل سے باہر نکلنے کے بعد بھی اپنا کلر تھوڑا ڈارک کریں گے تو اس طرح سے چھانی میں ہم سموسوں کو نکال لیں گے تاکہ ان کا آئل سارا نکل جائے ماشاءاللہ شاندار سے سموسے ہمارے بن کر افتار کے لئے تیار ہیں تو آپ بھی اپنے گھر پر جب بھی بنائیں سموسے اپنے گھر پر بنائیں بہت ہی زیادہ ساپ سترے سے ٹھیرو سموسے بنا کر تیار کریں ماشاءاللہ سے کتنے پرپیکٹ سموسے بن کر تیار ہوئے ہیں بہت ہی زیادہ خستہ سموسا چارٹ تیار کرنا بہت ہی آسان ہے ایک پلیٹ میں ہم نے چار سے پانچ سموسوں کو اس طرح سے توڑ کر اس کے بعد اس کے اوپر ٹو چمچ بھر کر بڑے والے ہم نے اس پر اوپر ڈال دیا ہے چنوں کا اس کے بعد اس میں ڈالیں گے ہم تھوڑا سا دھنیا پدینہ اور ہری میرچ کی چٹنی تھوڑے سے پیاس ڈالیں گے لچھے دار اور یہاں پر ماشاءاللہ سے دیکھیں الحمدللہ سے بہت زبردست سموسے بنے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا کیارہ کیے گا تھینکیو فر واشنگ اللہ حافظ